اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک بہت ہی خراب لیدر کے بیک کو پیلد آف ہوئی ہوئے لیدر کے بیک کو ہم کس طرح سے ریسٹور کر سکتے ہیں کس طرح سے واپس اس کو ریوزبل فارم میں لاسکتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو اس کی کنڈیشن ہے اس میں ہم اس کو بلکل کیری نہیں کر سکتے بلکل یوز نہیں کر سکتے ایک اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا اس کو جو پیل آف ہو رہے لیدر اس کو سارا پیل آف کر دیں اور بوٹم میں سے آپ کو ایک فیبرک مل جائے گا لیکن یہ بہت لمبا پروسیجر ہے you would have to spend hours and hours to do this step تو میرے پاس آپ کے پاس ایک different solution ہے جو کہ less time taking ہے اور وہ اس کی look کو کافی حد تک ریسٹور کر لے گا اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس میں پھل کر لیا ہے نیوز پیپر because مجھے اس کی shape کو maintain رکھنا ہے and the very very easy very very easy step we just need to have an enamel paint آپ نے کسی بھی color کا enamel paint لینا ہے اور آپ نے اس کی coats لگانی ہے اب میں نے اس کے اوپر ہر area کے اوپر دو coats لگائی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ coats بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ جہاں جہاں سے leather اکھرا ہوگا وہاں آپ اگر multiple coats کریں گے تو وہ surface بالکل smooth ہو جائے گا تو وہ نہیں ملے گا کہ یہاں سے leather اکھرا ہوا تھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی paint جو ہے وہ almost complete ہونے والا ہے ایک side جب آپ کی dry ہو جائے تو پھر آپ دوسری side پہ اس کو overturn کریں کیونکہ enamel paint تھوڑا سا زیادہ time لیتا ہے dry ہونے میں یہ جو tip ہے یہ بہت ہی cost effective tip ہے آپ کا بہت minimal expense آئے گا اور آپ کا بہت مہنگا مہنگا bag جو ہے leather کا وہ restore back ہو جائے گا آپ کو already معلوم ہے کہ اس طرح کے bags بہت expensive ہوتے ہیں پانچھے ہزار اور اس سے بھی زیادہ لیکن leather کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کی خاص maintenance protocols ہوتے ہیں جن کو follow ہم کبھی کبھی کرتے کرتے ہیں leather کو maintain کرنے کے لیے اس کے particular protocols ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہم لوگ ان سب protocols کو کر نہیں پاتے جس کی وجہ سے جو ہمارا leather کا product ہوتا ہے bag ہے یا shoes ہے یا جو بھی وہ جلدی peel off کرنے لگ جاتا ہے especially یہ bags میں ہوتا ہے shoes کے leather میں یہ بالا issue نہیں آتا وہ different quality کا leather ہوتا ہے اس کی lifetime کافی زیادہ ہوتی ہے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس bag کو restore کر لیا اور restore کرنے کے بعد i made it my organizer bag میں نے اس نے کچھ اپنے paint کی supplies رکھتی اور میں نے اس کو as a paint organizer bag جو ہے وہ use کرنا start کر دیا carry بھی کیا چاہ سکتا ہے اس کو no harmonate it's not looking that bad ابھی آپ اس کی final look بھی دیکھیں گے میں نے اس کی زیادہ coats نہیں کی لیکن کچھ کچھ areas جہاں جہاں آپ کو لگے کہ پھر بھی ابھی surface جو ہے وہ uneven ہے وہاں کے لئے اگر آپ multiple coats کریں گے تو finally it came out to be like کہ بالکل جو ہے اس میں کوئی بھی surface پہ کوئی بھی bumps نہیں ہے smooth surface ہو اور بہت ہی پیارا سا وہ carry کرنے کے قابل والا bag آپ کا ہو جائے گا تو اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے if you have a very expensive bag آپ نے 10,000 – 12,000 کا bag لیا گیا اور آپ کا bag جو اس کا leather peel off ہو گیا and you are very worried کہ یہ اتنا جلدی کیسے ہو گیا تو پھر you can restore it and do share this tip with your friends so that ان کے پاس یہ سلوشن کی ضرورت ہو تو ان کے پاس یہ سلوشن بہت جائے thank you so much for watching میری video – اگر آپ کو اچھی لگی تو چینل کو subscribe کرنا نہں اللہ حافظ